نال عام عوام پر بجٹ میں بھاری برکم ٹیکس کا بوجھ لادنے کے بعد آج حکومت نے عوام کو بجلی کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دینے کے بجائے بجلی کی تاروں سے ہی باندھ دیا ہے تاکہ عوام جب بجلی کا استعمال کرے تو اسے ہر یونٹ استعمال کرنے پر ایک زوردار جھٹکا لگے حکومت کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار بجلی سارفین پر دو سو روپے سے لے کر ایک ہزار روپے کے فکس چارجز کا اطلاق کیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت نے ملک کے غریب ترین طبقے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں خوش ربا 51 فیصد کا اضافہ بھی کر دیا ہے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کے بعد بجلی کی یونٹ کی کم سے کم 11 روپے 79 پیسے سے لے کر 48 روپے 84 پیسے ہو گئی ہے جو کہ ٹیکسوں کے علاوہ ہے حکومت کی جانب سے ایک سے لے کر 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹر سارفین کے فی یونٹ میں 3 روپے 95 پیسے یعنی 51 فیصد کا اضافہ سامنے آیا ہے جس کے بعد ان سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 7 روپے 74 پیسے سے بڑھ کر 11 روپے 79 پیسے فی یونٹ ہو گیا ہے اسی طرح 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے پروٹیکٹر سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 41 فیصد اضافہ کے بعد 14 روپے 16 پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 30 روپے کا ہو گیا ہے اسی طرح بجلی کے 300 یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو فی یونٹ 34 روپے 26 پیسے کا پڑے گا جبکہ 400 یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 49 روپے 15 پیسے کا ہو گیا ہے 500 یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو حکومت کو فی یونٹ 41 روپے 36 پیسے ادا کرنا پڑیں گے بجلے کی قیمتوں میں اس اضافے کے ساتھ عوام کو ٹیکس، مہانہ اور سہ ماہی رقم الگ سے ادا کرنا ہوگی انہیں اگلی سفارش نپرا کو بھیجی ہوئی ہے کہ آپ بیس ٹاریف کو یونیفارم کر دیں اس سے کیا ہوگا ہے یہ جو 35 روپے تک کا پی پر یونٹ ہے پھر اس میں تو یہ سلاپس کا معاملہ ختم کر دیا نا آپ لوگوں نے سر اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے دیکھیں یاشوین پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت یا جو آپ کا پاور سیکٹر ہے نا اس کو جو آپ کے سبسیڈی کا نظام ہے میرے خیال سے اس دونوں کو ڈس انٹینگل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں اس کی پیچھے آپ کو سوچ بتا دیتا ہوں دیکھیں حکومت کو اس سارے کے سارے کاروبار کے سلسلے سے باہر نکلنا ہے اور آپ کو یہ ساری کی ساری جو فسیلٹیز جو آپ نے پاور پلانٹ بھی خود لگائے ہوئے ہیں آپ نے ڈسٹریبیوشن بھی خودی کر رہے ہیں آپ ٹرانسمیشن بھی خودی کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ صرف اور صرف حکومت کے لیے نقصان اور صرف درد کا باعث تو ہیں اس کے علاوہ اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس ساری چیز کو اگر ختم کرنا ہے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو ان ساری چیزوں کو آمز لیندھ پر کرنا پڑے گا تاکہ جو اس چیز کی اصلی پرائیس ہے اس کو آپ وہ گیرنٹی کریں تاکہ وہ وائبلی اس چیز کو آگے لے کے چل سکے چاہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے چاہے وہ جنریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کے مفادات کا تحفظ دینے کے لیے آپ کو نیپرا جو ریگولیٹر ہے اس کو سفرینٹھن کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر جائیں گے وہ پرابلم وہ ہوگی جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے کہ جس آدمی کا پندرہ روپے بل ہے کیا وہ چالیس روپے پہ انتیس روپے پہ چلا جائے گا یہ بالکل جائے گا پھر اس کو طریقے کار آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ جو سبسیڈی آپ دے رہے ہیں ایک ہزار ارب آپ کا چھے سو اور آپ کا سرکلر ڈیٹ کٹھا ہو جاتا ہے توانائی کے شعبے کے اندر چھے سو اور آپ کا سرکلر ڈیٹ کٹھا ہو جاتا ہے تو تقریباً آپ دو ہزار ارب سال کا نقصان کر رہے ہیں یہ سبسیڈی آپ کس کو دے رہے ہیں میں تو ایک کنزیومر کا کیس پلیٹ کر رہی ہوں کنزیومر کو تو نہیں دے رہے ہیں نہیں دیکھیں کنزیومر کی تیریف کو پندرہ روپے پہ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ چوری بھی کروا رہے ہیں تو اب اب اس کا طریقے کارکہ اس کو اس لیکن پھر بھی گرمنٹ کی ریفیشنسی ہے نہیں نہیں دیکھیں وہ بالکل ہے مگر اس چیز کو اگر آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے آپ کو اس کو ان بندل کرنا ہے اور یہ جو تحفظ والا سیگمنٹ ہے نا کہ حکومت یاشفین کو پانچ روپے کا بل دینا چاہتی ہے علی کو پندرہ روپے کی بجلی دینا چاہتی ہے یہ آپ پاورٹی الیویشن ڈیویجن کے اندر یہ ہزار ارب دے دیں اور ان کو کہیں یاشفین کو یہ چیک دے دیں یا واؤچر دے دیں جس سے وہ جا کے اپنا بل ایڈجسٹ کر دیں اس سے ہوگا کیا کہ جب بجلی کی آپ قیمت کریں گے کم از کم یاشفین جب اپنے گھر سے باہت جائے گی اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں اپنی بجلی کا بل بند کر کے اپنی بطی بند کر کے جاؤں آپ کنزمشن پیٹنز کو ٹھیک کریں گے پر اس میں آپ کا بوجھ نہیں بڑے گا کیونکہ حکومت وہ سبسیڈی آپ کو ڈیریکٹلی کیش کی شکل کے اندر دے دے گی مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے کا سارا نظام تردیل آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ ہی ملین ڈالر پویسٹن ہے یہی ملین ڈالر پویسٹن ہے absolutely but my point is you have to move in that direction کہ سبسیڈیز کو اور تحفظ کو آپ پاورٹی الیوییشن ڈیویجن میں لے کے جائیں پاور سیکٹر کو اس سارے نظام سے لیدا کریں وہ ایفیشنسی کی بیسس پہ چلے پرائیوٹ سیکٹر میں چلے نیپرا تحفظ دے سبسیڈی جو ہے جو چیزیں ہیں نا وہ ایک عام آدمی کے لیے they don't look good ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ is trying to defend the indefensible I am not defending the indefensible بالکل آپ جو میں نے آپ کو سوچ بتائیے اور اگر یہ defendable ہوتا تو پاکستان پاکستان اس مرحلے پہ یا اس juncture پہ نہ کھڑوتا جہاں پہ آج کھڑا اور وہ چوبیسویں دفعہ ایم ایف کے پاس نہ جا رہا ہوتا مجھے سب ایک سوال کا جواب دے دیں اس ساری سیچویشن کے اندر جب ہم چوبیسویں مرتبہ ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس juncture پہ کھڑے ہیں حکومت نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے اس صورتحال کے اندر سیٹیزن کانٹریبیوٹ کر رہی ہے تو یہ حکومت بھی حکومت ہونے کا کوئی حق ادا کر رہی ہے اپنا کانٹریبوشن بتا رہے ہیں حکومت کا دیکھیں اب اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جب آپ معاشی استحقام کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کامپننٹ ہوتا ہے آپ نے اپنے محصولات کیس طرح بڑھانے ہیں ریونیو کیس طرح بڑھانے ہیں دوسرا جو ایکویلی امپورٹنٹ ہے اپنے اخراجات اپنے کس طرح سے کام کرنے ہیں تو آپ نے ریونیو کی بات نہیں کی آپ نے کہا کہ بتائیں آپ ایکسپینڈیچر ریڈکشن کر کے اپنا خسارہ سے کنٹرول کریں اچھا اس میں ایک سوال تھوڑا سا اضافہ کر دوں یہ ڈیٹ سروسنگ کو نکال کر بھی 24-25 فیصد کا گورنمنٹ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں اضافہ ہوا ہے اس بجٹ کے اندر بلکل ٹھیک کریں بلکل آپ سے میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو کلکولیٹ کر کے دے دوں گا پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا جب اخراجات کی بات کرتی ہیں تو ایک سیکنڈ کے ذرا اس کی ترتیب دیکھ لیں حکومت کا اگر اٹھارہ ہزار ارب کا خسارہ ہے اگر اٹھارہ ہزار ارب کا خرچہ ہے اس میں دس ہزار ارب تو انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اور انٹرسٹ کیوں ہے کیونکہ آپ پچھلے ستر سال میں آپ نے کرزہ اپنے اوپر یہ چڑھا لیا ہے کہ اب آپ اس کا سود دس ہزار ارب بھر رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ بگست ایکسپینڈیچر آپ کا جو ہے وہ یا تو اب ڈیفینس کا ہے یا پینشنز کا ہے ڈیفینس کے اوپر اگر آپ ریل ٹرمز میں دیکھیں اگر آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھیں اپنے خطے کے جو باقی ممالک ہیں اور اپنے بورڈرز کی سیچویشن دیکھیں تو میرا نہیں خیال ہم کوئی بہت زیادہ پیسہ خرچ رہے ہیں وہ پانچ ساتھ بلین ڈالر خرچ رہے ہیں جب انڈیا ساٹھ بلین ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے ان کی محیشت بیسر کئی اور چلی گئی ہے میں تو آپ سے میں ڈیفینس کے اوپر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ضرور ایفیشنسی لے کے آئیں بڈ شاید پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ ہم خرچہ بہت زیادہ کریں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے میں آپ سے یہ گزارش کریں تیسری بات یہ ہے کہ پینشنز پینشنز کا خرچہ تقریباً ایک ہزار ارب کا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے ایک ہزار ارب کا سبائی حکومتوں کا ہے اس کے اندر کیا فینینس منسٹر نے یہ آپ کو اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہم آگے کانٹریبیوٹری سکیمز کی اوپر جا رہے ہیں تاکہ اس پینشن کے خرچے کو کم از کم اگلے امپلوئیز کے لیے فریز کر دیں کیا اسی فینینس منسٹر نے اسی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہی کہ اگلے سال سے جب فوج بھی اپنے سروس سٹرکچرز کو الائن کر لیتی ہے تو وہ بھی کانٹریبیوٹری پینشن سکیمز کی اوپر جائے اسی حکومت نے فیصلہ کیا اس کے بعد آگے آجائیں سر کارنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کریں نہیں تو پینشن آپ کا کارنٹ ایکسپینڈیچر ہے ٹھیک ہے اس ورہو میجر ایکسپینس بلز ایک ہزار ارب کا پبلک سیکٹر انٹرپرائز نقصان کرتی ہیں جس کے اندر پی آئی اے ہے بسٹریبیوشن کمپنیز ہیں سارا کچھ آج تکر کبھی شباز شریف صاحب کی حکومت کے علاوہ کسی نے پی آئی اے کی اوپر اتنی پروگریس کی کہ آپ مہینوں کے اندر اس کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں بیلنشیٹس کلین کر دی گئی ہیں لیکن سیٹ اونڈ ان کی انٹرپرائزز کے لیے سوار ارب روپے آپ پھر بھی رکھا گیا وہ تو آبیسلی ان کی تنخواہیں اگر آپ نے دینی وہ تو آپ نے سٹیل مل میں بھی اگر آپ کی مل بند ہے آپ اس کو لیکوڈیٹ نہیں کریں گے تو ایمپلوئیز کو بھوکا تو نہیں مار سکتے پیسہ رکھنا اپنی جگہ ہے ہم تو میں بلیڈنگ کو توڑنے کی بات کروں پی آئی اے پرائیوٹائز ہونے جا رہی ہے نا مہینوں کے اندر اسلام آباد ائرپورٹ آؤٹسورس مہینوں کے اندر ہونے جا رہا ہے لہور اینڈ کراچی کا ائرپورٹ ویل فالو سوٹ دسٹریبیوشن کمپنیز کو ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے ان کی بیلنس شیٹیں کلیر کی جا رہی ہیں کیونکہ بیلنس شیٹوں کو بھی کلین کریں گے تو لیکوڈیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جب آپ دسٹریبیوشن کمپنیز کو پریوٹائز کریں گے تو آپ منوپلیز نہیں کر سکتے تو آپ کو ورلڈ بینک کے ساتھ اویس لگاری ساتھ انوپلیز نہیں ہو جاتی سرج پاور دسٹریبیوشن کمپنی تو نو نو ہنس the point that i was making کہ ورلڈ بینک کی مشاورت کے ساتھ اویس لگاری اور میں بیٹھ کے جو پری پریوٹائزیشن پوسٹ پریوٹائزیشن جو کنزیومر انٹریس تو کس طرح پروٹیکٹ کرنے اور کس انوائرمنٹ تو آپ پریٹ کرنے اس پہ کام ہو رہا ہے اسیشو کے اوپر ایک سیاسی انگل پر سوال کرو آج تین گھنٹے میں میٹنگ کر کے جینکوز کی پریوٹائزیشن یا ان کا جو شٹ ڈاؤن جو تھرمل جنریشن ہے حکومت کی بیلنٹ شیٹ کی اوپر اس کے اوپر میٹنگ کر کے ہیں تو ان سارے کاموں پہ ہو رہا ہے فینانس منسٹر صاحب جو رائٹ سائزنگ کی کمیٹی ہے پاک صاحب میں پاس پارٹی مان جائے گی پریوٹائزیشن میں پولٹیکل سوال اس لیے کری ہوں میں ضرور کرتا ہوں میں رائٹ سائزنگ آف دی گورنمنٹ یہ آخری لوپ میں کلوز کر دوں جس کے اندر پاک پی ڈی بیو ڈی پہلی دفعہ شباز شریف صاحب نے ایک محکمہ بند کر دی اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز ہےو بین ایڈنٹیفائیڈ جس کے اوپر چار وفاقی وزیر بیٹھ کے یہ تیہ کریں جن کو بند کرنا ہے ان کے امپلوئیز کے ساتھ کیا کرنا ہے کون سے محکمے آپ دیکھیں کیابنٹ سکیلٹن کیابنٹ ہے کون سے محکمے آپ نے وفاق میں رکھنے اور کون سو کو ڈیوالف کرنا ہے کون سو کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ ساری ایکسسائز ان ایٹر آف منٹس آپ کو نظر ہو رہی ہے آ جائے گی اب جو آپ نے پلیٹیکل سوال کیا میرا ایمان یاشفین یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشی حالات کو آپ جیسے انکرز کے سامنے ٹی وی پہ عوام کے آگے رکھیں گے اور جہاں پہ یہ امید ان سے کروائیں گے کہ یہ ہمارے خرچیں ہیں اور تم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھو اور آپ اس ڈسکورس کو آگے لے کے چلیں گے ویڈر ایٹیز پیپلز پارٹی ویڈر ایٹیز اینی ایڈر اتحادی اور ویڈر ایٹیز امران خان کی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد پارٹی جب پبلک ڈسکورس کے اندر یہ بات آئے گی کہ کس طرح سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب آپ کے پاس یہ لگجری آف ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس فیصلے کو ڈیلے کر سکیں تو دیٹس میں پہنچ